ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوزار چوبیس اب اپنے آخری پڑا پر ہے وہ چارٹی میں تیہ ہوگی ہے یعنی کہ سیمی فائنل کا لائن اپ چارٹی میں آپ کو بتا دیتے ہیں بھارت، انگلنڈ، ساؤٹ ایفریقہ اور افغانستان آسٹریلیا آؤٹ جی ہاں افغانستان نے شاندار اور دھماں کے دار طریقے سے سیمی فائنل میں انٹری کر لی ہے وہیں آسٹریلیا کا اس ورڈ کپ میں کھیل خط بہن گیا آج وہ مقابلے کی بات کرے تو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان، بانگلہ دیش اور آسٹریلیا میں سے ایک ٹیم کو جانا تھا تلوار لٹکیوٹی آسٹریلیا پریے کر رہا تھا پروفیشنل کرکٹرز پریے کر رہے تھے بھئیہ افغانستان، بانگلہ دیش میں سے کون جیتا ہے تب جا کر کے اس کا راستہ بنے گا لیکن بانگلہ دیش سے پہلے افغان کھلاڑیوں نے آسٹریلیا کو دھول چٹا دی تو یہاں پر افغانستان پہنچ گیا سیمی فائنل میں اس قارن سے آسٹریلیا پہنچ نہیں پایا ان کے گنبازوں کا بڑا یوگتہ رہا افغانستان کے تیز گنباز نوین الحق نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے چار امپورٹنٹ بکر لیے یہ پہلا موقع ہے جب افغانستان آئی سی سی کے کسی ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے تمام مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو رات کو مقابلہ ہوا بھارت کا اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ تمام مہمان جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں نویل ڈیویڈ ہے اور ہمارے ساتھ اور بھی سیوگی جڑے گے نویل سب سے پہلے اگر میں آپ کے پاس آنا چاہوں مطلب کل شام سے ہی وہ سکرپٹ لکھنی تے ہو گئی تھی جب سے بھارت کا تھرو ہوا کہ اب بھائیاں بھارت تے ہیں جو روہیت نے پہلے سکرپٹ لکھی کہ سیمی فائنل میں بھارت تھا مطلب کل شام کو شاید یہ سکرپٹ روہیت نے ہی لکھ دی تھی جیسا آپ انڈیا افچالے کو ڈیفیٹ کرے یا کوئی سے پہلے اپنے یہ بہت کے پاس تے ہوگا پہلے ایک اور ہے کہ خارپٹ کو معاستان اور دنیا کے پاس لا smo�를 ہوگا دulifی professional hein اور چیز espریو روہیت نے پہلےین mà کلا ہے تو一定要 کوئی جسٹ و تو کون جیتے گا، کون نہیں جیتے گا۔ But ultimately, it is Rohit who took the match away from the Australians. کیا باتنگ کیا ہے؟ This is the man who peaked at the right time. On the correct time پہ ان کی باتنگ کی display performance جو آئی باہر، I think there is no words to describe کر سکتے. کیکہ جو range of shots، Hitman کے، کالی میں بول سکتا ہوں، واو، کیا shots تھے اس کے، cover drive، lofted shot، hook shot، everything has been displayed. کافی فارم میں نہیں تھے شروع کیونکہ ورلڈ کپ کے سٹارٹنگ میں، آپ دیکھیں، US میں runs نہیں آ رہے تھے، ایدھر بھی کافی، پسٹو گیمز میں runs نہیں ہیں، but correct time پہ جب آسٹلیا بڑی گیم، بڑا آدمی، بڑی performance بولتے ہیں اس کو. شہزاد بھائی آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب جیسے scripted چھکے وہ ایک ایک گیند کو پڑھ کر کے مطلب effortless کھل رہے تھے، ایسے نہیں، پاکستان میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ سب سے بڑا کھلاڑی جیسے تو ہے روحیت ہے، وہ اسی قارن سے کی گیند بازی جو گیند باز کی سپیڈ ہے وہ اسی کی سپیڈ میں گیند چلی جاری تھی چھے رن کے لیے یہ صرف touch کر دی رہے تھے۔ جی بلکل آپ سہی بہت رہے ہیں کیونکہ ہم شروع سے آپ کو بہت رہے ہیں کہ جو روحیت کے بارے میں شروع سے بہت رہا ہوں کہ وہ انلکی ہے جو ابھی تک چلا نہیں ہے اور وہ بہت سری ٹائم پہ اس نے اپنا جوانا سٹارڈ لیا ہے اگنس ٹیلیا اور وہ بھی ایک اچھی ٹیم کے خلاف ایک اچھی ٹیم خلاف اس نے اتنا اچھا سٹارڈ لیا ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے اس نے 40-37 بال کے اوپر یا 40 بال کے اوپر 92 رنز بنایا ہے اور پرسٹ 6 آور میں دیکھا جائے کہ اس نے یوٹلائز کیا پاور پلے کا اتنا اچھا پاور پلے کا میرے حساب سے پھر بھی سکور کچھ کام بنے جیسے اس نے کھیلا 6 آور 7 آور میں انڈیا کا کوئی 80-85 رنز تے 7 آور میں میرے حساب سے بھی پیچھے سے پھر بھی کچھ لوگ تھوڑا سلو کھیلے تو یہ 30-40 رنز ہونا چاہیے تھا کیونکہ جب روحیت اندر رہتا ہے تو آپ سمجھے کہ 30-40 رنز آپ کے زیادہ ہی ہوں گے جو آپ کا ٹوٹل ہے جو آپ کا ٹارڈٹل ہوتا ہے آسٹریلیا کی کرکٹ آپ نے کیسے دیکھی کل آسٹریلیا نے بھی اچھا کھیلے انہوں نے بھی پورا کشی کیا 10 آور تک تو وہ گیم میں تھے 10 آور کے بعد جیسے انہوں نے وکٹے لئے خاص طرح کلدیپ نے جو بالنگ کی ہے کلدیپ آپ دیکھیں تو ہر میچ میں اچھی بالنگ کرتا آ رہا ہے اور وہ آپ سنجھے کہ میچ چینجر ہے وہ کلدیپ کلدیپ کے ہونے سے کیا رہا ہے آپ کی جو سپین اٹیک ہے نا بہت بہت اچھی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ فاس بولر آپ کے بہت اچھے بالنگ کر رہے ہیں اس کے بعد کلدیپ آ جاتا ہے پھر ایکسر آدھتا ہے تو بالنگ جو نا بہت مضبوط ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ نے ان کو کنٹیننگ کر لیے اگر روک لیا نویل کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے خیال سے سب سے مضبوط دعویدار ورلڈ کپ کی اب بھارت بن گئی ہے سیمی فائنل بینا کوئی میچ ہا رہے بالکل جیت ہوئی کل نمبر ون سپاٹ پہ آگے اپن لوگ وی آدھتا ہے ٹاپ موس ٹیم ابھی چاہتا ہے 4 out of 4 اور سیمی فائنل میں پہنچنا this is the 2nd in a row ورلڈ کپ کی اپن سیمی فائنل کے اس میں پہنچیں کیونکہ 2022 میں بھی پہنچیں آج بھی پہنچ رہے ہیں تو ای ٹیم ہے جو آگے کا فیوچر کے لئے شاید یہ ایک بیلڈ بیلڈ اپ ہے if you see lot of youngsters کو جو opportunity روی شرما اور راول ریوڈ نے دیئے ہیں یہ ایک ٹیم بنا رہے ہیں and i think this is the team which they are looking at پاتا ہے ان کو شاید آگے جا کے اور دو تین سال میں شاید رویت نہ رہیں گے یا یا گمراہ نہ رہیں گے but آگے کے لئے یہ لوگ بیلڈ کرے ہیں جو ایک ٹیم بنا رہے ہیں future کے لئے i think that's blended job کر رہے ہیں and i feel that this indian team is a package made team and a dangerous team in the near future i think ڈیوڈ کرے ہیں ڈیوڈ کرے ہیں ڈیوڈ کرے ہیں ڈیوڈ کرے ہیں match ڈیوڈ کرے ہیں ڈیوڈ ڈیوڈ کرے ہیں 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 آپ اگر دیکھیں تو بٹلر ہے بریسٹو ہے بروکس ہے کافی اچھے پلیس ہیں اپنے پاسے کیونکہ پتا ہے انڈین ٹیل کو کہ یہ لوگ اگر پریشر دالے ان کے پر تو یہ لوگ سکمل ہو سکتے ہیں اپنے spinners کافی اچھے ہیں ان کے spinners ہیں I think spinners کامال کریں گے سمی فینلز میں and I will not take my words back but we will reach the final and lift the trophy also اور انگلینڈ کیسے دیکھ رہے آپ جیسا میں کہہ رہا ہوں انگلینڈ ہے کچھت سائی ہے well balanced team ہے ان کا جو بولرز ہے they got a good medium at home جیسے جو جو جارڈن ہے آرچر ہے وڈز ہے they are a good side but when it comes to that crunch game you know they don't deal with but ان کے پاس spinners جو spinners کی wicket ہے I think گیانا جیسا میں جیتا میر کو پتا ہے I think it will be a good wicket موسیقا سنگیر بات اور بول۔ کیونکہ جانہی ہے تو کسی خورتی است. یہ پس محسن ہے جانہا میں. تو وہ کپہ جانہی ہے۔ تو، کپ پیس محسن ہے ہم سنگیر، جو چمپر آپ کو بات بھی کرسکتے ہیں، بھونس بھی رہیت ہے۔ تو، کپہ نحن ہے۔ ہم د bellہے میں جانہی ہوگا۔ ہمیں انگلین، انگلین بات بات اور بہت موشن ہے۔ وہ آنے سے پہنے کے لئے سازنے کے لئے اسے پر آئندنے کی تردتی تک. سزاز پر بائی، انگلڈ؟ جو آئندے والنا میں آئیے کہ وہ بھی ٹھیک ہے. اینڈین کے آئے پاسٹم میں بہت 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 بار چل کچھ ایک چلے وہ صاف بہت 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 برگ سٹار جس کے لئے ہیں۔ 3.0، وہ اور گھر چلی کسے سے پیچھے ہیں۔ کافی ان کی اچھی ٹیم ہے اور یہ ٹی ٹونٹی کی بہت ہی اچھی ٹیم ہے جو بہت دنوں سے یہ بہت اچھا کر رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھا میچ ہونے والا ہے اس کا احساب میرے احساب سے جب انڈیا کی یہی ٹیم کے لئے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اس میں کچھ چینج کرے گا کیونکہ ان کے بعد تین سپین آ رہے ہیں اس کے اندر دو فاسٹ پالر ہیں اور مہدوبے بھی فاسٹ پالنگ دل دیتے ہیں ایڈانٹ ٹینک کہ کچھ چینج کریں گے لیکن یہی کہ انگلنڈ کو آپ کو اگر ٹارگر دینا تو مورڈن ٹو ہنڈر ٹارگر دینا اگر اپن پھٹی وان سکسٹی ٹارگر دیں گے انگلنڈ کو تو تھوڑا سا نہ ان کے لئے کرنا آسان ہو جائے گا میرے احساب سے روہیت کو اور پولی کو اسی میچ میں اور سلوڑیا کو لازم رنز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا ایک بڑا ٹوٹل ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں سنیل یش کالرہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وہ میرے سہیوگی ہیں فاؤنڈر ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سنیل سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کالرہ صاحب کہ بھئیہ آپ نے آسٹریلیا کو کیوں نہیں سونے دیا رات بھر دیکھئے آپ سے ہی اپنی اس کو دعوت دی تھی کہ افغانستان کلیرز کو کہ آؤ ہمیں تقلید دو اور ہمیں ٹورنمنٹ سے بھار نکالو اور یہ میں کہتا ہوں ایک لارجر کانٹیکسٹ دیکھیں سچن کہ یہ بہت ہی اچھا ڈیولپمنٹ ہے کرکٹ ورل کے لئے کیونکہ دیکھئے نئی ٹیمز آ رہی ہیں جو پندرہ سال پہلے یہ آپ کا افغانستان سنگاپور اور چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے کھیلتا تھا آج یہ سپر ایٹ نہیں سمی فائنل میں آ چکا ہے یو ایسے جو آج سے پندرہ سال پہلے جس کا نام و نشان نہیں تھا وہ آپ کے سپر ایٹ میں آ چکا اس کا مطلب ہے کہ کرکٹ بڑھ رہی ہے اور یہی آپ میسیج دینا چاہتے ہیں اور یہی آپ اسی پہ ہم لوگ گریٹ ہو رہے ہیں اور اسی پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ کرکٹ بڑھ رہی ہے اور یہ جو پرانی آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤد آفریکا ہے اور ویسٹ انڈیز جو کترا بڑا نام ہوتا تھا وہ اب آستے آستے پیچھے آتا جا رہا ہے دیکھیں افغانستان کو دو سو سترہ میں آئی سیسی کی میمبرشپ میری تو لگا لیجئے سات سال میں وہ لوگ سیمی فائنلز کھیل رہے ہیں آئی سیسی تروپیگی اور ان کی جو ایٹیٹوڈ اور ہارڈ ورک ہے نا وہ پے آف کر رہا ہے ان کو نہیں زاہر سے بات ہے زاہر سے بات ہے اور کل جس طریقے کی آج صبح جس طریقے کی گنبازی سنیل بھائی جو کی آج مطلب ڈیزرور کرتے تھے جیسے ایسا نہیں کہ بھئی فلوک ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک کمزور ٹیم بھی جو ہے لائن اپ میں آگئی ہم نے دیکھا تھا کہ جس وقت تو پاکستان بانگلہ دیش یہ سب تمام انہیں پچھلا ورڈ کپ دیکھا تھا اس سے پچھلے والا لیکن جو ویسٹرن ڈیزم ہو رہا تھا جس میں ان کے کوچ کی مرتی ہو گئی تھی لیکن یہاں پر وہ کھیل کر کے وہ کھیل کر کے اپنا پلیس بنا کر کے پھر سیمی فائنل میں پہنچے آفگانستان دیکھئے افگانستان نے جو کیا ہے وہ ایک ایک بہت اچھا کوپی بک آپ کے لیے ایک مثال بن گئی ہے ورلڈ کرکٹ کے لیے اب اب شہزاد بھائی بھی یو اے ای کے لیے دیکھئے کرکٹ کھیلتے تھے اور کتری انہوں نے کھیلی ہے نائنٹی نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ میں ان کا بہت اچھا ورلڈ ریکارڈ ہے جو آس تک ٹوٹا نہیں ہے بٹ نائنٹی سکس سے لے کے دوہزار چوبیس تک آگے بات بنی نہیں ہے وہ بہت اچھا کھیلے ایزا ٹیم یو اے اچھا کھیلے اور ٹیمز بھی انہوں نے کیچ اپ کیا مانگلہ دیش بھی پچھلے پندرہ بیس سال سے کینیا سے بھی فائنلسٹ رہ چکی ہے پر جس حساب سے جو امپٹس اور کانسیسٹنسی چاہیے یہ دونوں ٹیموں نے دکھایا اور افگانستان نے تو بلکل قابل تاریخ کی گیا اگر آپ کو کچھ کچھ سٹیٹس کے دکھے جن ڈرمز آف ان کے سکس تھے جتنے انہوں نے پورے آس تک ٹورنمنٹ میں انہوں نے چوکے چکے مارے ہیں اس ٹورنمنٹ میں وہ بھی کافی کافیل ہے تاریخ ہے جس طرح سے انہوں نے منیور کیا گیم کو انہوں نے اپنے ڈبل رنز بڑے تیز سے دوڑے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کو اتنا اچھا وہ دیکھ رہا ہے ان کا ڈیفرنس جی سچین شہزاد بھائی آپ اس پہ ایڈ آن کریں گے کیونکہ آپ زائد سے بات ہے یو اے کرکٹ کو دیکھ چکے ہیں اور اس فیز کو بھی دیکھ چکے ہیں اور اب یہاں پر افگانستان کی جو جرنی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جی بلکل جیسے نیول دیو نے بلکہ دول دار سترہ میں یہ لوگ یہ ٹی ایم آئی بلکہ ہم لوگ تو نائنٹی نائنٹی فور سے کے رہے ان کا ایک ٹرکہ جو ہمارے یو اے میں جو کرکٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہوتی ہے اور جو ہمارا امیرس کھٹ بورڈ ہے وہ سال میں صرف ایک ہی ٹونٹی کا اور ٹی اور ٹی اور ٹی اپر ٹونٹی کا ٹونٹی کا ٹونٹ کا ٹونٹ کرتے ہیں اس کے لیو میں یہاں پہ اور کوئی بھی یہاں پہ لیگ نہیں ہوتی اسے اپلی ایم پلیس میں اپرومنٹ آئی کرکٹ یہاں پہ ہوتی ہے میں دنیا میں کہیں بھی کرکٹ نہیں ہوتی جیتنی یو ہی کے اندر پہ بھی لیکن افغانستان کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا 2012–2017 میں یہ لوگ آئے اور آج 6 سال کے بعد وہ وہ سیمی فائنل کے لئے ہیں۔ جیسا وہ معصولے کے لئے انزلہ جیتے ہیں۔ انزلہ نے جیتے ہیں کہ انزلہ نے کہا کہ ان کی جو بولنگ ہے کسی بھی بولنگ ہے۔ کسی بھی ٹیم کو چنین چبھوا سکتی ہے۔ سچین ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں۔ سچین اگر اکڑے میں آپ کو دکھاؤں گا اور شاید ہمارے اس کے اوپر بھی آجائے سکرین بے۔ تو افدانستان میں 65 چوکے مارے ہیں 65 چوکے اور 36 چکے مارے ہیں اگر آپ دیکھیں گے ہم نے 66 چوکے مارے اور 46 چکے مارے ہیں آج اگر آپ دیکھیں گے تو راشد کان کے وہ جو دو فلک چکے کی وجہ سے ہوا اسی کی وجہ سے آپ زیادہ ڈیفرنس دیکھیں گے یہ جو وکٹری کا ہے کیونکہ وہ امپوسیبل طریقے سے جو انہوں نے کنیکٹ کیا اور اور ای ٹھیک یہی ڈیفرنس ہے آسٹریلیا on the other hand دیکھو انہوں نے 50 چکے چاڑے بہت جو وہ چکے لگے ان کے اس ٹائم پہ نہیں لگے جب ضرورت تھی آج جو راشد کان کے دو چکے تھے برنسبت آسٹریلیا نے پورے اس ٹورنمنٹ پہ جو 50 چکے اور 91 چوکے مارے ہیں یہ بلکل ایک برابر ایک طرف حالانکہ بانگلہ دیش پہ کوشش پوری کی جی بلکل بلکل آپ کہہ رہے ہیں اگر top 5 economy wise دیکھیں گے بانگلہ دیش نے بلکل head to head ان کے ساتھ کیا بر تکلیف کیا ہوئی ہے کہ ان کی جو دو again بڑا technical point ہے جو استادوں سے سمجھے گئے ہم cricket کہ جو انہوں نے 22 دیے ہیں وہ 9 سے 10 run extra ہیں جو keeper کے ہاتھ سے بھی نکل گئی اور پیچھے boundary چلی گئی اگر آپ 12 run کھا رہے ہیں اور 10 run 11 run extra دے رہے ہیں تو آپ پورا دیکھیں گیم 20-22 run کا شہزاد بھائی بتائیں گے نیول ڈیوڈ بتائیں گے کہ ایک چھوٹے scoring match میں یہ 15-20-22 run کا ڈیفرنس بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور انہی کی وجہ سے ان کی problem ہوئی ہے پر اچھی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا افغانستان نے consistently number of wickets جو لیے وہ 57 لیے اگر آپ اسی حساب سے دیکھو گے تو یہ سب سے number one پہ ہے یہ اپنے opposition کو out کر دیتے ہیں number one پہ انڈیا 48 پہ ہے تو آپ دیکھئے آسٹریلیا 49 انڈیا 48 اس کا مطلب ہے کہ ان کی balling آپ کچھ بھی بولیے انہوں نے دکھا دیا ہے کہ balling, batting اور catching amazing رہی ہے ان کی crucial time پہ جی زائنسی بات ہے noel اس میں اڈ کرنا چاہیے کچھ بالکل آپ سنیل نے بولنگ کے بارے میں جب کہتا ہوں میں رشید کان کا بارے میں سوچ رہا تھا IPL میں اپن we were criticizing اتنا بڑا بولر ہے وکٹس نہیں مل رہا ہے آف لائن ہے وہ بولنگ برابر نہیں پٹ جب ورلڈ کپ آیا اس کی بولنگ جو ہے 10 سٹیپس آگے نکل گیا ہے you know the way بول کل جو دالے ہیں بولنگ وہ نور مرکل بولنگ ایک بولنگ unit جو بولتے ہیں ہم لوگ cricketing terms میں that has shown that unit دکھی ki intent دکھی ki یہ match ہمیں نکالنا ہے ہمارے اپپر بولنگ کے دپارمنٹ اپپر ایک چوٹی ٹوٹل دیفیند کر رہے کیا کیا کڑ سکتے ہیں and the fielding plus پوائنٹ ایک fielding تھی جو بولنگ کو ساتھ دیے اور کیچز اٹھائے اور stops کیے ڈائیوینگ کرے ان کی جان لگا دی match پتا تھا کہ اگر یہ match نہ جیتے اور سمیفر نہ پہنچے کبھی نہیں پہنچ سکتے یہ سونچ کے جان دیے کلنا کو آپ رشید کان کو اگر ایک پلیر کرام سا جب بارش سا رشید کا اگر کہ جیسی بارش نئی یہ تائم نئی کمان 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 بارش دکھر دکھر بارش کشی حال پہ پہ اگر آپ بانگلاڈیش کی اگر بانگلاڈیش نے 61 to 62 ڈال ball کے چکے ہیں 10 ڈال ڈال تو ان کی انٹینٹ جو تھی just just a commentary you know i think it was someone who said کہ یہ شاید یہ لوگ افغانستان کو سمی فائنل not they don't want them to go because you know they are both the countries you know this thing اس لیے شاید یہ لوگ تھوڑا سلو کل رہے انٹینٹ نہیں تھی کہ جیتنا ہے یہ میچ بول کے بنگلہ دیش کو اور یہاں سے آپ یہ دوسرا جو آپ دیکھیں گے افغانستان اور دکشن افریقہ یہ بھی کوئی کم انٹرسٹنگ نہیں ہونے والا اس حساب سے سنیند بھائی دیکھئے یہ دونوں ساؤت افریقہ تو پچھلے تیس سال سے اپنے دماغ پہ اور سیر پہ لکھوا کے لائے کہ ہم چوکرز ہیں چوکرز ہیں آج جیسی ٹوڑا پینٹس پہ پٹ وہ تیس سال کا بدلہ تو ان کو لینا ہی ہے جو انیس سو بیانوے میں ہوا ایسا بٹ اگر یہ ٹائم آگیا ساؤت ایفریقہ افغانستان انگلینڈ کو تیکھئے وہ بھی اتنی مزیدار ٹیم ہے کہ لگی نہیں رہا کہ وہ واپس جائے گی اتنی جلدی ایک ٹائم ایسا تھا ہیزل ووڈ نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سکوٹ لائن کے ساتھ سامنے اگر کسی طرح سے ہار جائے تاکہ انگلینڈ کو بھار کریں کیونکہ بٹی ڈینجیرس ٹیم ہے اور آج دیکھئے ان کا کیا حال ہو گیا ہے تو آپ دیکھئے بڑا دلچسپ یہ پچھلے سارے ایڈیشنز کو ایک طرف رکھو اور اس میں جو ایکسائٹمنٹ ہے اور اس میں جو بہت زیادہ انیکسپیکٹڈ ٹرنز آتے ہیں یہ سب سے بڑی ات اس کو آپ سپورٹس تریلر کہہ لیجیے اس ٹورنمنٹ کو بہت بہت شکریہ بہت انٹرسٹنگ اب یہ لائن اپ ہو گیا ہے سیمی فائنل تے ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ آگے بھی انیلسس جاری رہے گا